واتھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ڈا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم آپ کے سامنے آج ایک بہتی معلوماتی ویڈیو پیش کر رہے ہیں جو کہ گھوڑے سے متعلقہ ہے گھوڑے کو عربی میں الفرس کہا جاتا ہے مذکر اور مونس کی جمع کے لیے افراسن کا لفظ مستامل ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑی کو بھی فرس کہا کرتے تھے ابن السکیت نے کہا ہے کہ ہر سمو والے جانور خواب و گدہ و گھوڑا خچر اس کے اوپر سواری کی جائے فارس کا لفظ استعمال کیا جائے گا گھوڑے کی کونیت ابو شجاہ ہے گھوڑا بزرگی عظمت اور بلند ہمتی کی صفات کی وجہ سے انسان کے زیادہ مشابہ ہے اہل عرب کا خیال ہے کہ گھوڑا ایک ویشی جانور تھا گھوڑے پر سب سے پہلے سواری کرنے کا شرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے گھوڑے میں بہت سارے اوصاف ہوتے ہیں بعض گھوڑے وہ ہیں جو سواری کے دوران پشاب اور لید نہیں کرتے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کو سواری نہیں کرنے دیتے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے وہ گھوڑا جس کے والدین عربی نصر ہوں وہ تمام ایوب سے پاک ہوتا ہے اس لیے اس کو عطیق بھی کہا جاتا ہے سورہ نفال کی تفسیر کرتے ہوئے لامہ زمیشری فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ شیطان عربی گھوڑے کے مالک اور جس گھر میں عربی گھوڑا ہو اس کے قریب نہیں آتا جناب معاویہ کا گزر ایک مرتبہ حضرت ابو زر کے پاس سے ہوا جو اپنے گھوڑے کو لٹا رہے تھے پاس حضرت معاویہ نے حضرت ابو زر کو سلام کیا اور پھر کہا اے ابو زر تمہارا گھوڑا کیسا ہے پاس حضرت ابو زر نے فرمایا کہ یہ گھوڑا ایسا ہے کہ اس کی مثل میں نے مستجاب دعا نہیں دیکھا حضرت معاویہ کہنے لگے کیا گھوڑے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں گھوڑا اپنے رب سے یہ دعا نہ کرتا ہو کہ اے میرے رب تو نے مجھے بنی آدم یعنی انسان کا غلام بنا دیا اور میرا رزق اس کے ہاتھ میں دے دیا اے اللہ تو مجھے اس کے نزدیک اس کے اہل اولاد سے زیادہ محبوب بنا دے مسند امام احمد میں رو بن زبا کے حوالے سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صاف جو لیے پھر اپنے گھوڑے کے پاس آئے اور اسے وہ جو کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر جو کی عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ گھوڑے کو پالنا باعث سواب ہے کتاب الغریب میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس طاقتور آدمی کو پسند کرتا ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کر آتا جاتا ہے یعنی جو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر غزوہ میں شریک ہوا پھر واپس ہوا پھر دوسری مرتبہ غزوہ میں شریک ہوا اس طرح وہ گھوڑا بھی مبدی اور محید کہلاتا ہے گھوڑے کی طبیعت میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے گھوڑا اپنی ذات میں مگر رہنے کے باوجود اپنے مالک سے محبت کرتا ہے گھوڑے کے شریف اور معزز ہونے کے دلیل یہ ہے کہ کسی دوسرے جانور کا باقی ماندہ چارہ وغیرہ گھوڑا نہیں کھاتا اور بلند ہمتی بھی گھوڑے کے معزز ہونے کی دلیل ہے مروان کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام اشر تھا یہ گھوڑا جس گھر میں رہتا تھا اس گھر میں اس گھر کے محافظ بھی اسی کے یعنی گھوڑے کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے گھوڑے کی اجازت کی صورت یہ تھی کہ خوالے گھر میں داخل ہونے سے قبل گھوڑے کی طرف اپنا پنجا لہراتے تو وہ ہنہناتا پس وہ محافظ کمرے میں داخل ہو جاتا اگر گھوڑے کے ہنہناے بغیر کوئی محافظ گھر میں داخل ہو جاتا تو اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا گھوڑی میں گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے اس لئے اکثر گھوڑوں کے علاوہ دوسرے نر جانوروں کے پیچھے بھی لگی رہتی ہے گھوڑے بھی اسی طرح خواب دیکھتا ہے جس طرح انسان خواب دیکھتا ہے گھوڑے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف گدلہ پانی پیتا ہے اگر یہ صاف پانی دیکھ لے تو اسے گدلہ کر دیتا ہے جوری نے کہا ہے کہ گھوڑے کی تلی نہیں ہوتی امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خیر یعنی بھلائی کسی چیز میں ہے تو ان تین چیزوں میں ہے یعنی عورت گھر اور گھوڑا خواب کی تعبیر حملہ عورت کا خواب میں گھوڑے کو دیکھنا گھڑ سوار بچے کی ولادت پر دلالت کرتا ہے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کے تعبیر آدمی اور تجارت سے بھی دی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی موت واقعہ ہو گئی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ تجارت میں نقصان ہوگا جت قبرے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا مشہور اور امیر آدمی بنے گا امام تقید دین رحمت اللہ علیہ سے گھوڑے کے مطلق پوچھا گیا کہ آیا گھوڑا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھا یا ان کے بعد ہوا اور کیا گھوڑیوں کے پہلے گھوڑے پیدا ہوئے اور آیا عربی گھوڑے مخلوط النسل گھوڑوں کے پہلے پیدا کیے گئے اور کیا اس بارے میں کتاب اللہ یا سنت رسول سے اس کی کچھ تفصیل ہے آپ اس کے بارے میں فتوہ دیجئے امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح جواب دیا گھوڑے تقریباً دو روز حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے امام مصوف نے آیات اور احادیث مبارکہ سے استدلال کیا چنانچہ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ چار پائے سی شمبہ یا چار شمبہ کو پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور نر مادہ سے پہلے پیدا ہوا کیونکہ نر میں شرافت اور حرارت اور ان سے فائدہ لینا زیادہ ہے اور بلا شبہ گھوڑے کی شرافت اور اس کی برکت اور اس کے دانہ گھاس کی تلاش اور اس کی خدمہ اور اس کے مو اور پیشانیوں کو پونچنا اور اس کی آنکھ اور اس کی قیمت کی تلاش کرنے کے بارے میں اور اس کے خسی کرنے اور اس کے پیشانی وغیرہ کے بال کاٹنے کی ممانت میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور متلکن مخلوقات میں سب سے پہلے جمادات ہیں پھر نباتات پھر ہیوانات اور پھر انسان مختلف فرقوں میں گھوڑے کی مختلف حسیت ہے بعض کے نزدیک گھوڑا مکرو جانور ہے اور بعض کے نزدیک گھوڑا حلال ہے لیکن زیادہ تار لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکرو ہے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ